بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلوڈنٹ سمید ہے تمام خیر وافیت کے ساتھ ہیں اور آج ہم لوگ اپنا ایک نیکس لیسن سٹارٹ کریں گے نیکس چپٹر کے ساتھ آج کا لیسن لیسن نمبر ٹونٹی سیون ہے اور آج کا جو چپٹر ہے یہ چپٹر نمبر فائف ہے اس چپٹر کا نام سلوڈنٹ گریبیٹیشن ہے اور آج ہم اسی سے ریلیونٹ اپنا ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی لاؤ جو ہے ہمیں کسی نہ کسی سائنٹیس نے پروائیٹ کیا یہ لاؤ کی سائنٹیس نے پروائیٹ کیا سوڈنٹ یہ لاؤ ہمارے پاس ایک سائنٹیس تھے نیوٹنز نیوٹن نے ہمیں یہ پروائیٹ کیا تھا لاؤ آف گریبیٹیشن سوڈنٹ نیوٹن کو ایک دی ایج آف ٹونٹی ٹری ایئر اس کی یونیورسٹی سے جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا اس کے بعد ان دنوں میں یہ اپنی سٹیڈی سے ہٹ کر اس چیز پر ریسرچ زیادہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ پلینٹس ہیں جیسے کہ مون ہے سیٹلائٹ کی فارم میں اور مارس ہے یا اس طرح ارث ہے اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ سورج کے گرد یعنی سن کے راؤنڈ آباؤٹ سرکلر پاتھ میں کیوں روٹیٹ کر رہے ہیں مون ارث کے راؤنڈ آباؤٹ کیوں سرکلر پاتھ میں موف کر رہے ہیں اس پر ریسرچ کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسے نکالا گیا انہی دنوں میں اسی ٹائم پریڈڈ کے اندر اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ اس دوست کے ساتھ گبشپ لگانے کے لیے ایک پاک میں جاتے ہیں اور وہاں پر جسٹ سیٹنگ بینیت ہٹری وہاں پر جو ہے وہ ایک کپ آف ٹی جو ہے وہ پیتے ہیں اور اسی دوران کہ گبشپ لگا رہے ہیں دوست کے ساتھ اور چائے کا کب بھی پی رہے ہیں کہ اوپر سے وہ جو ایپل ہے ایک درخت سے وہ ایک دم نیچے کی طرف گرتا ہے اور سڈنلی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ان کے mind میں کلک کرتا ہے اور وہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ سیو نیچے کیوں گرا موشلی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پر اکثر اس چیز کو observe کرتے ہیں اور یہ پھر بعد میں ایزیوم کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ سیو کی بجائے درخت ہی نیوٹن کے سر پہ گر جاتا لیکن ایسا اگر ہو جاتا تو پھر ہمارے پاس ڈیفرنٹ لاز نہیں آنے تھے اور آج ہم لوگ اپنی سائنس کو اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتے سڈنلنٹ یہاں پر ہمارے پاس سیو نیچے گرا اور نیوٹن نے سوچا کہ یہ سیو نیچے کیوں گرا اور اس کو اوپر بہت زیادہ سوچنے کے بعد اس کو یہ بات پتا چلی کہ کوئی نہ کوئی ایسی فورس ہے جس نے اس سیو کو ایپل کو ڈانورڈ نیچے کی طرف موف کروایا اگر یہ فورس نیچے کی طرف موف نہ کرواتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیو ٹوٹ کر ادھر ادھر سلا جاتا یہاں اوپر کی طرف موف کر جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص فورس ہے جو صرف نیچے کی طرف یعنی ڈانورڈ ٹورز ارث جو ہے وہ موف کر رہی اور اٹریکٹ کر رہی ہے دیفرنٹ آبجیکٹس کو تو وہاں پر پھر اس نے اس فورس کو نام دیا کہ this is a gravitational force and this is a force of earth that attracts everybody in the universe کہ اس دنیا میں مجود ہر چیز کو چاند ستارے یا different planets جیسے ہم consider کرتے ہیں انسان جو اس دنیا میں اس زمین پر مجود ہے یا different objects جو ہم اس زمین پر رکھتے ہیں یہ gravitational force اس کو اپنی طرف ڈانورڈ کھینچتی ہے اور اس کے بعد پھر اس نے ایک چیز کو law کی فارم میں shift کیا اور وہ یہ تھی کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز کے پاس اپنی ایک specific force of attraction موجود ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی دو objects آپس میں ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں اور پھر ان کا action اور action کے بدلے میں reactions ہو ہیں وہ ہمارے پاس produces ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے newton کی law of gravitation کو assume کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس law of gravitation student کچھ ہوں ہے everybody in the universe with a force another body with a force which is directly proportional to to their masses and inversely proportional to to their distance we mention here and radius we mention to their square of radius or distance between them اب سیڑنٹ یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک ڈائیگرام بیس کے اوپر انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیڑنٹ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ارث ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک مون ہے جو ایک سپیسیفک اوربیٹ میں اس سن اور ارث کے ساتھ جو ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے شڑنٹ یہاں پر جب دیکھا جائے تو یہ مون ہمیشہ جو ہے وہ about a fixed axis اسی ریڈیس پر ہی کیوں موف کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر downward gravitational force ہے جو اس object کو downward نیچے کی طرف زمین کی طرف کھینچتی ہے اسی طرح مون کی gravitational field بھی ہے مون کی gravitational force بھی ہے لیکن کیونکہ زمین یعنی ارث کا جو mass ہے ہمارے پاس وہ large ہے بنسبت مون کے اس وجہ سے اس کے پاس جو force ہے وہ زیادہ ہوگی مون کی نسبت اس وجہ سے gravitational force جو ہے وہ اس پر ایکٹ کرتی ہے لیکن اگر ہم مون کی gravitational force کی بات کریں تو اس کا effect normally ہم لوگ اس وقت دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس سمندر کے اندر different types کے بہت بڑی بڑی tidal waves آتی ہیں یا سمندری توفان آتے ہیں جو کہ زمین کے اوپر موجود پانی کے اندر ہوں گے لیکن آئے گا صرف اور صرف اس چاند کی gravitational force کے چینج کی تو چاند کی gravitational force ہماری زمین پر موجود پانی کو disrupt کر رہی ہے جسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعا چاند کے پاس بھی کوئی gravitational force ہے اور دوسری بات کہ چاند کی gravitational force ہے اسی وجہ سے چاند ابھی تک وہیں پر stable ہے کیونکہ ورنہ تو زمین کی force زیادہ ہونے کی وجہ سے چاند زمین کی طرف آ جاتا لیکن یہاں پر کہا تھا کہ چاند اپنی force بھی لگاتا ہے اور as a reaction force apply کرنے کے بعد اپنی force اس کو balance کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چاند اپنی جگہ پر ہے اور زمین اپنی جگہ پر تو یہاں سے کچھ چیزیں ہمیں assume کرتی ہیں وہ چیزیں جو ہمیں assume یہاں پر کرنی ہے سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی force ہوگی وہ ہمیشہ directly proportional ہوگی ہمارے پاس موجود masses کے ایک mass ہو یا دو mass ہوں ہم کہیں کہ دونوں کے masses کے ساتھ یہ directly proportional ہیں relate کر رہے ہیں directly proportional کا مطلب student یہ ہے کہ اگر ان دونوں کا mass زیادہ ہوگا تو force بھی زیادہ ہوگی یعنی force of attraction between these two bodies core point click ہوا جب ہم نے اس چیز کو observe کیا کہ ہمارے پاس force ہے inversely proportional ہے r square r square کیوں use کیا رہا ہے student وہ اس لئے use کیا جا رہا ہے کہ ہم دو objects کی بات کرتے ہیں تو دو objects کے درمیان ہمارے پاس force of attractions available ہیں لیکن ان کے درمیان ریڈیس کتنا ہے یعنی distance کتنا ہے student یہ بھی matter کرتا ہے for example آپ اپنے magnets کو assume کر لیں magnets جب آپ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ for run ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں لیکن اگر آپ انہی کی force of attraction کو دیکھیں اور اس کے درمیان فاصلہ تھوڑا سا بڑھا دیں تو student اب یہ ایک دوسرے کو attract نہیں کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ فاصلہ بڑھانے سے force of attraction کم ہوتی ہے اور فاصلے کم کرنے سے force of attraction increase ہوتی ہے اس لئے ہم نے یہ relation بھی assume کیا on the behalf of these two equations ہم نے ایک proportionality constant ہم نے put کرنا ہے اپنی proportionality کے sign کو ختم کرنے کے لئے اور یہاں پر میں proportionality constant use کر رہا ہوں capital G M1 M2 over R سکر now we have to understand it what is mean by the capital G actually this is a gravitational constant and it is a universal gravitational constant which has a specific value universal کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر کوئی بھی object ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے نزدیک ہو چاہے دور ہو ان کے درمیان minimum اتنی gravitational force جو ہے وہ لازمی رہتی ہے اس وجہ سے ہم نے universal value کا نام دے دیا اور universal gravitational constant کا نام دیا اس کی value ہے student the value of g is 6.673 multiplied 10 raised to power 11 newton meter square per kilogram square یہ student ہمارے پاس ہماری values آتی ہیں gravitational constant اب یہاں سے ہم نے اس value کو assume رکھنا ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارا final conclusion ہوگا جو ہمیں help کرتا ہے ہمارے law of gravitation کو understand کرنے میں جو force of attraction in between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the radius or distance between them تو یہ ہم اس طرح سے define بھی کر سکتے ہیں شروعہ اگر کبھی آپ سے یہ کہا جائے یا کبھی آپ بھول جائیں کہ آپ کے پاس gravitational constant کا unit کیا ہے تو شروع اپنے m یہاں پر اس طرح سے divide ہو جائیں گے اور g separate آ جائے گا اور اس کے بعد student آپ just values put کریں گے اپنے units کی اس کے unit جو value ہم put کریں گے student اس کے اندر force کے لیے newton r square یعنی r ka مطلب ہے radius یا length between two points meter اور اوپر dollar square as it is a denominator میں kg اور kg so kg square and it is written as newton meter square per kilogram square and this is a way that help you to find out the unit for the universal gravitational constant and you must have to learn the value of the g یہ value آپ کو یاد رکھنی ہے اور اسی طرح جیسے آپ نے پہلے ایک small g value بھی یاد کی ہے which is 10 meter per second square کیونکہ اب یہ دونوں values آپ help کریں آپ کے numerical کے اندر تاکہ آپ اپنی values کو different areas find out کر سکتے اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی زمین کے mass کو find کرنے کے لیے اس کو جگہ پہ رکھ لیں جو کے پاس یہ values آپ کو یاد ہو نی چاہیے اور آپ کا یہ جو final law ہے formula کا یہ بھی یاد ہو نا چاہیے یہ آپ long question تھا student لکھنے کا ہے جہاں سے وہ start کرتے ہیں consider a body of mass m1 and m2 یہاں سے آپ start کر کے next page کا یہ جو paragraph ہے وہاں تاکہ آپ اسے complete کریں گے explanation میں diagram بنائیں اور mathematical expression آپ لکھیں گے جو یہ formula ہم نے drive out کیا اور last میں آپ heading dیں unit کی اور آپ unit find out جس نے صرف ہمیں یہ conclude کر وایا کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز چھوٹی ہے بڑی ہے قریب ہے دور ہے ان سب کے درمیان force of attractions available ہیں اور ان کی values اس formula کے اوپر depend کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اب ہم انہی کی مدد سے اپنے next lessons کو discuss کریں next class کے اندر تب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ